سبسکرائب نہیں کیا سب سے پہلے گائز بٹن دبارے نیچے سبسکرائب آلا اگر ہم مزے مزے کی ریاکشن دیکھنا چاہتے ہیں تو آج کی ویڈیو آپ کو بتا ہوں جو سجیسٹ کی گئی ہے وہ ہے جی خان سار کی اور اس کا ٹائٹل ہے چائنا سٹارٹس بولٹ ٹرین اینڈس ایس فور ہنڈر میزائل لیئر بورڈر تو آپ کو یہ بتاتے جائے لیں ایس فور ہنڈر میزائل جو ہیں یہ ڈیفینس کے لیے ہوتے ہیں یہ ڈیفینس کے لیے اگر کوئی میزائل دوسرا کنٹری ڈاکتا ہے تو یہ اس کو ایجاکٹ کر سکتے ہیں اس فور ہنڈر میزائل اور یہ وہی میزائل ہیں وہی ٹیکنولوجی ہے جو انڈیا ریشیا سے خرید رہا ہے یہ وہی اس فور ہنڈر ٹیکنولوجی ہے جو چائنا نے جو ہے بارڈر پر لگا دی اب اس کا قیام اقصد ہے یہ کیوں لگائی ہے کیا چائنا اب جو ہے اب کوئی نیا پنگا لینا چاہتے ہیں انڈیا سے کوئی نئی جنگہ آگاز کرنا چاہتے ہیں کرنا کہ چاہتے ہیں اب اس ویڈیو کے اندر دیکھیں گے م مزا آئے گا بہت زیادہ اور ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کر دیں گا اس ویڈیو دیکھنے سے پہلے پہلے تو بس چلتے ہیں بگایر کس دیر کی ویڈیو کی طرف کاؤنٹنگ کے ساتھ سٹارٹ کرتا ہوں 3 2 1 سٹار جہن چین کی میڈیا کے ایک ریپورٹر نے چین کی آرمی کی پول کھول دی کہ وہ پہاڑوں پر نہیں لڑ سکتی تو چین نے اس کا جیل کر دیا اور اس دباؤ کو کم کرنے کے لئے اس نے بارڈر پر بولٹ ٹرین وغیرہ کو پہنچا دیا ہے اور ساتھ ہی وہاں پہ اپنے S-400 مسائلوں کو ایکٹیویٹ کر دیا ہے اس کا بھارت پر کیا اثر پڑتا ہے اس کو سمجھتے ہیں دیکھیں چین کی میڈیا نے کہا ہے کہ چین کی جو سینہ ہے وہ ہائی ایلٹیٹیوٹ پر نہیں لڑ سکتی ہے جو تیبت کا پتھار بالائی اور یہ ریالیٹی ہے کیونکہ چائنہ نے اپنی سینہ کو ہائی ایلٹیٹیوٹ پر ٹریننگ دینے کے مطلب اس طرح سے ٹریننگ ہی نہیں دیا ہے وہاں دوسری اور بھارت جو ہے 1970 سے بہترین � چاہے ہماری جنوائیو بھی اس طرح سے اترا کھانڈو یا ناچال پردیش نورت اس سے جو سینک بھرتی ہوتے ہیں وہ پہاڑ کی لڑائیوں میں بہت بیسٹ ہوتے ہیں اور پوری دنیا کا جب سروے کیا گیا تو پوری دنیا اس پر سب سے بہترین اگر پروتوں پر لڑنے کے لیے کوئی سینک ہے سب تو وہ بھارت کی سینہ بیل ٹرینڈ ہے اب اس پر چین پوری طرح بخلا گیا اور اپنے جو ریپورٹر اس کو کیا کر دیا جیل کر دیا اب یہ ریالیٹی ہے چائ چائنہ کی جو فوج ہے وہ پہاڑ پر لڑنے ہی پاتی ہے اور اچھے ڈھنگ سے نہیں ٹک پاتی ہے آپ کو پیچھلے سال یاد ہوگا کس طرح سے تھوڑا آکے گئے تھے سب وہ سب یہاں پہ تو ہم لوگوں کو دیکھیں 1999 میں کرگیل کی لڑائی جیت کے بڑھ گئے لو اس کی سینہ برخ میں سینکو تھنڈا مار دیتا ہے بار بار ان کو بیسٹ پر واپس بھیجنا پڑتا ہے ان کے جگہ دوسرے سیپائیوں کو بھیجنا پڑتا ہے اور ہم لوگ 1984 میں سیاچین یود جیت چ چائنہ سچرا انسوں کو یہ پہاڑ پر کہتا ہے سب جائیں گے کئی سے یہاں پر یہ پہنچتے پہنچتے دکھت ہو جائے گا اس پہ تو دکھائیے نہیں دیتا ہے پہاڑ وگر آپ پہ تو چائنہ کو ان پہاڑوں تک آنے میں دکھت ہوتا ہے اور بھارت پہلے ہی بھاپ گیا تھا کیونکہ بھارت کو پتا تھا کہ چین سے 1962 میں دھوکہ کھا لیا ہے اگلی بار نہیں کھانا آئی ہے تو ہم لوگوں نے پوری طرح سے چین کی پوری سیما پہاڑ ہوتے رہا ہے تو ہم لوگ ڈرینڈ کیا ہے اور جو میدانی چھتر ہے یا پھر ریگستان والا چھتر ہے تو ریگستان کی لڑائی کو لاؤنگے والا کی لڑائی کو پاکستان کیسے بھول سکتے ہیں وہاں پر تو ریگستان میں بھی پوری طرح سے ٹرینڈ ہے تو ہمارے پاس ہر طرح کی اسپیسیلائز ریجیمنٹ بنی ہوئی ہے چاہے وہ سیخ ریجیمنٹ گرنیڈی ہے راجپتانہ کمائیو گڑوال مہار ریجیمنٹ ناغہ ریجیمنٹ ایک دم خطر ناغہ ریجیمنٹ جنگ دل کے لیے بھیار ریجیمنٹ کو میدانی بھاگ بھاڑ والے ایریا میں دے دی جو بھیار میں کیا ہوتا ہے چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا جو وہاں پہ چار پانچ سال کا وہ پہلے بعد میں پینٹ پہننا سکھتا ہے پہلے وہ ہی سکھ لیتا ہے بھاڑ آئے گا ہماری راہوں میں تو بچنا ہے کئی سے ہر سال بھیار میں بھاڑ آتا ہے تو پانی والے چھتر میں اس سب ایریا میں تو ہم لوگوں نے جو ریجیمنٹ بنایا ہے نا الگ الگ ایریا سے اٹھائیں فوجیوں کو وہ ڈراخن والے لوگ جوتے ہیں کمائیو گڑھ والی والے یہاں تو اتنی اوچائی پہ یہ لوگ کھیلنے چاہ جاتا ہے اس کا محساس پھول رہا ہے انڈیا کے لیے ایک بیٹ نیوز یہ ہے کہ چائنا نے اپنے جو اس سائٹ کا مین اس کا ہان چائنا سے یہاں تک اس نے بہترین ڈھنگ سے بولے ٹرین کو جوڑ دیا اور آگے اس کو پلان ہے اس کو یہاں تک لے جائے گا سینجیان پران تک وہاں پر تبت کی رازدانی لہاسا کے پاس سے تو یہ تو پورا جوڑ دیا ہے تو چائنا ڈھنیا کے پاس پیسے ہیں بہترین ڈھنگ سے یہ بھارت کے لیے ایک ڈراؤ بیک ہے لیکن اس سے بھی زیادہ ضرورت اسے جوڑنے کے لیے اس لیے پڑا کہ اس پہاڑی چھتر میں اس کی سینہ زیادہ دن ڈیوٹی نہیں کر پاتی ایک فوجی کو مہینے سے دیر مہینے رکھیے گا تو اس کا حالت خراب ہو جاتا ہے اس کو ہائپوکسیا ہونے لگتا ہے عجیب عجی بیماری ہونے لگتا ہے اس کو واپس لے جانا پڑتا ہے تو یہ واپس آنے لے جانے کے لیے اس کے لیے بولے ٹرین جروری ہے اس کو ضرورت ہے بولے ٹرین کے اندر اس طرح سے فیسیلٹی رکھا گیا اور ہم لوگ کے فوجی جو ہوتے ہیں وہ ویل ٹرینڈ ہوتے ہیں ان کو چھے مہینہ سیاں چین پر چھوڑ دیجے ان کو کوئی دکھت نہیں ہے ابھی دیکھیں گلوان گھاٹی وغیرہ میں کوئی دکھت نہیں آتا ہے ان لوگ کو تو ہم لوگ کو بولے ٹرین کی اتنی ضرورت نہیں ہے لیکن ہا کنیکٹیوٹی زیادہ ضرورت ہونے چیئے ایٹلیسٹ مالگاڑیوں کو وہاں جانا چاہیے کہ ٹرانسپورٹیشن جو لوجسٹک ہے وہ ایٹ ٹائم پہنچایا جا سکتا ہے اب انسوں کو بولے ٹرین میں لے کے جائے جا رہا ہے دیکھیں اس طرح سے یہ کائے رو رہا ہے رہے چوب رہے کائے رو رہا ہے تم اچھا 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 جو گلوان میں ڈیوٹی نہیں لگے گا دیکھیں اس سب بیچارہ رو رہا ہے سب بولے ٹرین کے اندر کا سین ہے انسوں کو لگ رہا ہے گلوان گھاٹی ملے جائے چوب سوچھا مکھی کوئی جائے گا مو بان کر حالانکہ بھارات ہی ہاں پہ بولے ٹرین میں بہت دھیمی کام کر رہا ہے گجرات سے جو مومبائی تک آمدہ باد سے مومبائی کے بیچ میں جو بولے ٹرین تھا اب جو سینجو آوے اس سمیں پر دان منتری تھے وہاں پہ جاپان وغیرہ کی تو پچاس سال کے لیے لون لیا گیا تھا ابھی اس کو دیکھیں 6 سال ہو گیا ہے اس ایگریمنٹ کو سائن ہوئے ابھی تک مہاراست سے کیول 15% جمین خریدی جا چکی ہے حالانکہ گجرات میں تو کام بھی چھالو ہو گیا 80% جمین کا ا دیکھوار ہو چکا ہے حالانکہ مہاراست میں یہ پولیٹیکل اس میں پھنس چکا ہے بولیٹ ٹرین کو حالانکہ جلدی سے جل لانا چاہیے اس چیز کو چائنہ لڈاکھ والے بورڈر میں یہ گلوان والے بورڈر میں اپنا اس 400 مسائل کو ایکٹیویٹ کر دیا ہے چاہیے اس چار سو ایکٹیویٹ ہونے کے ویسے ہمارا رافیل ہو گیا آپ آچے ہو گیا چینو گلو ماشٹر یہ بھی مانے اتنی فریلی مووڈ نہیں کر پائیں گے کیونکہ وہ اس کے رڈار میں آ جاتے ہیں لیکن یہ چیز سمجھے چائنہ کے پاس اس 400 مسائل نہیں ہے اس کے پاس اس 300 مسائل ہے کیونکہ چائنہ ایم ٹی سی آر کا سدس نہیں ہے ایم ٹی سی آر کا پرمنٹ میمبر ہو گیا ہے بھارت اور ایم ٹی سی آر کے نیام کے حساب سے کوئی نئے میمبر کو آنے کے لیے پہلے جو پسٹی جتنے میمبر ان میں سب کا ریڈ ہونا ضروری ہے تو بھارت ریڈ نہیں ہوتا ہے چائنہ کو اس میں آنے نہیں دیتا ہے اور جو ایم ٹی سی آر کا سدس نہیں ہے وہ کبھی بھی دوسرے دیس سے 300 کلومیٹر سے زیادے مارک چھمتا کی مسائلیں خرید نہیں سکتا ہے تو چائنہ سدس نہیں ہے تو جو اس کو اس چار سو روس نے اس چار سو کا پیسہ لیا ہے تھما دیا اس تین سو کا گیا ہے یہ تمہارا پروبلم ہے اور بھارت کو جو اس چار سو مل رہا تھا چونکہ بھارت ایم ٹی سی آر کا سدس ہے تو ہمیں جو ایکوریٹ رینج اس کی چار سو کلومیٹر مارک چھمتا کی ہے اور یہ دیسمبر کے مہینے تک میں مل جائے گا اب یہ حالی میں نیو جائی تھی کہ امریکہ نے افریقہ میں ایک یو دھبیاست کے دوران اس چار سو میسائل کو مطلب نسکریہ کر دیا حالانکہ یہ ایک سیمولیٹڈ پروگرام تھا سوٹ ویئر پر اس کو کیا گیا تھا چونکہ ہم لوگ بھی لیمویا کومکاسا سمجھوتا ہے کہ امریکہ سے جتنے ڈاٹا ہے اسے ہم لوگ لے سکتے ہیں تو ہم لوگوں نے پوچھا بھی یہ کئی سے کیا ہے تم لوگ تو یہ جو تھے سب یہ جو چھائے امریکہ پہلے سے بہت اپنے آپ کو insecure محسوس کر رہا تھا اس چار سو کو لے کے سوچتا تو او مائی گوڈ اگر یہ مار دے گا تو سی بی ایسی والا سب گھب راتا ہے سب نا تو او مائی گوڈ بولتا ہے سب او مائی گوڈ ہندی میڈیا والا گھب رائے گا تو یہ داد آئی رہے مائی رہے مائی آپ کونچی ہوئی رہے تو امریکہ والا سی بی ایسی والا ہے سب اس سب دماغ لگا ہے سب اور وہ آئیڈیا اس نے بھارت کو دے دیا ایکچولی انہوں لوگ کیا کیے تھے لوگ بہت سارے راکٹ مار دیئے تھے جس وجہ سے اس چار سو کا جو راڈار تھا وہ کنفیوز میں آ گیا تھا اب اس راڈار کی چھمتہ جو ہے وہ فکس ہوتی ہے کسی بھی میسائل جیسے آئیرن ڈوم جو اسرائیل کا تھا اس پہ بھی ہماس ایک ساتھ دو سو راکٹ مار دے گا تو دس مندرہ راکٹ کو کام نہیں کر پاتا ہے ڈیٹیک نہیں کر پاتا ہے تو وہی کام کیا امریکہ نے تو بھارت نے بھی اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے اس کے کیا کیا کہ انہوں نے بھی پرکشڑ کیا پینہ کا جو ہمارا راکٹ ہے ملٹی بیرل راکٹ لانچر اس سے ایک منٹ میں چھتیس راکٹ مارا گیا ایک ہی ٹارگیٹ کو اب چھتیس ٹھوائے گا اگل پگل میں تو راڈار کنفیوز ہی ہو جائے گا تو ادھر چائنہ تیاری کر رہا ادھر بھارت بھی تیاری کر رہا ایسا نہیں ہے کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہیں اب یہ حال ہی میں ہم لوگ نے اگنی پرائیم میسائل کا پرکشڑ کیا ہے حالانکہ اگنی میسائل پہلے سے تھی اس کی رینج کو بھی ہزار سے پندرہ سو کلومیٹر کیا گیا یہ سستی اور ہلکی بھی ہے اور سب سے بڑیاں بات ہے کہ اس میں کنیشٹر جوڑ دیا گیا ہے بھارت آنے والے وقت میں ہر ایک میسائلوں کو کنیشٹر لگا کے جوڑے گا جس طرح سے برمہوس کو جتنا نیول ورجل وغیرہ یہ سب کو کنیشٹر میں رکھتا ہے کنیشٹر ایک کبھر ہوتا ہے میسائلوں کا باہری کبھر ہوتا ہے کنیشٹر ہوتا ہے اس میں اس کے اندر میسائلے رہتی ہیں اب اس کے اندر رکھ دیے جائے گا تو یہ پیک ہو جاتا ہے اور جیسے ہی دیکھیں اس میں کوئی گڑ بڑی نہیں آئیں گے ایسے کھلا رہے گا تو کوئی بھی دکت آ سکتی ہے اور عبدالکلام جو میسائل من تھے انہوں نے خود کہا تھا کہ بڑی میسائلیں سوپیز بن کے رہ جاتی ہیں یود میں ہمیں چھوٹی میسائل ہی کامی آتی ہیں تو یہ بیلیشٹک میسائلیں ری انٹری کرتی ہے بیلیشٹک میسائلیں کروز میسائل میں انتر ہوتا ہے یہ کسی آنے ویڈیو میں ہم سمجھا دیں گے تو یہ بہت جرورت پڑے گی خاص کر کے ارنانچال پردیس کے ایریا میں ہم لوگ کا اگر چائنہ سے یود بھی ہوتا ہے تو اگنی 5 ایک لاشٹ اپسن رہے گا کیونکہ وہ اگر اگنی 5 کا پریوے بھارت کر دیا تو سمجھ یہ ٹھولڈ وولڈ وار چلو ہو جائے گا کیونکہ چھوٹا موٹا نہیں رہ جائے گا تو چھوٹی لڑائیاں میں برمہوس اور اگنی ون جیسی ہی ہی لے کام آئیں گی تو ابھی اس کو کیا کیا گیا بہت ایڈوانس ورڈن اس کا ٹرائل کیا گیا اور بھارت نے چین پر جو چین اوڈر سے اپنا فوج بڑھا رہا ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے بھارت سرکار نے بورڈر پر چینوک ہیلیکاپٹر کو تینات کر دیا یہ بہت ہی بہترین ڈبل روٹر کا یہ لیفٹ ہیلیکاپٹر ہے اتنا خطرناک ہے سسورہ کہ ایک ساتھ 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 ستر فوجیوں کو آرام سے ڈبل ایکوپٹر لے جا کے ڈروپ کر سکتا ہے کچھو سسورہ ٹانگ لیتا ہے جیف ٹانگ لیے گا یہاں پر ٹانگ ٹانگ لیتا ہے یہاں پر دیکھیں سسورہ کو ہیلیکاپٹر ٹانگ لیا کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ دور ایریا میں ہے لڈکھ وغیرہ میں ہیلیکاپٹر بھگڑ گیا اب سسورہ بھگڑ گیا تو آئے گا انجینئر اتنا دور جائے گا ہر چیز انجینئر چل جائے گا کوئی سوئی لگانا ہے ہیلیکاپٹر کو کہ ڈکٹر صاحب چل گئے چل لگاتے رہے گا سوئی یہاں پر آئی سوئی لگانے سے نہیں ٹھیک ہو جائے اگر لے کے آنا پڑے گا ورکساپ میں ٹانگ لیتا ہے سسورہ آئی سسورہ ہوا ہی جہاش ٹانگ لیتا ہے دیکھیں جو لڑکو جہاش ہوتے ہیں سوئی لگائے گا رسی ٹانگ لے گا بہت خطرنا ہے چینوک ہلیکاپٹر حالکہ امریکہ میں اس کا نام امریکہ نے اسے بنایا ہے بوئنگ کمپنی امریکہ میں ایک ہوا بھی چلتی ہے چینوک ہوا اسے آئیس ہیٹر یا ہین بھکچی کہتے ہیں یہ گرم ہوا ہوتی ہے برف کو پیگلا دیتی ہے یہاں میپ کے کلاس اور جیوگرافی دونوں میں پڑھائے تھے آپ انصار دیجئے گا کمنٹ کر کے چینوک ہوا جو ہوتی ہے وہ کس گھاس کے میدان میں چلتی ہے اب آپ بتائیے اس کون پڑھا چکے آئے کون سی گھاس کے میدان میں دیکھیں ایک اور سمسیا چائنہ کے پاس کے آئے وہ پہاڑی ایریا اور پہاڑی ایریا میں آٹلیری جو ہوتی ہے بہت خطرناک ہوتی ہے ہم لوگ جو 1999 میں مطلب ہارے تو نہیں پوری طرح سے جیت ہی گئے تھے لیکن چھتی بہت ہوئی تھی کیونکہ پاکستان جو تھی وہ ادھر آرمی جو پاکستان کی تھی وہ آتنگوادیوں کے آرمیں آٹلیری فائرنگ کر رہی تھی اور ہم لوگ کی آٹلیری اتنی اوپر تک پہنچ کسے جائے گا اس پر آدمی نہیں پہنچ سسورہ اس پر ریکسہ نہیں چاڑ پائے گا آپ آٹلیری اور ٹینک چڑھائیے گا یہاں پر سائیکل نہ چاڑ پائے گا اس پر تو اس کے لیے بنایا گیا اس پیسل ایم ٹریپال سیون ہیویڈجر یہ سسورہ دیکھنے میں بہت چھوٹا ہے کہیں سیٹ ہو جاتا ہے دیکھئے سائی جوز میں دو ٹھیک تھا کہیں سیٹ ہو جائے گا اب مارے گا بفورس سے تگڑا سوچئے جس کارگیل بھی لڑائی میں جو کارگیل کی لڑائی جیتا ہے بفورس وہ پہاڑ پہ نہیں چل پاتا نیچے اسے مانو یہ سسورہ چڑھ جاتا ہے اور اس کو خطرناک بنا دیتا ہے چینوک چینوک سسورہ جنوے کہتے ہیں ٹانک کے لے کے چل جاتا ہے اب کہیں پہ بھی اٹھا کے لے کے چل جائے اس لیے یہ دونوں کا کمبینیشن بہت خطرناک ہے جے اور بیرو ہے سب سسورہ کوئی بھی گببر آئے گا نہیں چھوڑیں گے سب یہ سب اور اس کی خاصیت کیا ہے یہ برف میں بھی اٹھا سکتا ہے اب آپ کو بھی پتا ہے کہ جو ہیلیکوٹر ہیلیکوٹر کو ایسے ہوای چپل پہینا دیا چپل کا ایریا جاتے ہو جاتا ہے دیکھئے آپ پر دیکھ رہے ہیں یہ ٹینک اٹھایا ہے اس کے چکہ ہے دیر اس میں چپل پہینا دیا اب اس میں کیا ہوگا ایریا بڑھ جائے گا سرپیس ایریا سرپیس ایریا بڑھ جائے گا تو پریسر کیا ہو جاتا ہے کم ہو جاتا ہے برف میں نہیں دھاسے گا یہاں پر اب اسے چپل نہیں اس کو ٹیکنیکل نام میں ایر فورس والے کچھ کہتے ہوئے ہم لوگ اس کو چپلے بول دیتے ہیں دوسری اور فرانس جو ہے وہ لگتار جو رفال ہے اس کی پوری کی پوری کھے پہنچا رہا ہے اور اسے امبالا ایر بیس پہ رکھا گیا ہے نورڈن ایر کمانڈ کے لیے اس کو دیا گیا ہے اور وہاں پر یہ پوری طرح سے گلدہ کی ایریا میں فولی ایکویپ ہے ہر طرح سے ایر ٹو ایر ریفیلنگ میں بھی تاکہ وہاں پر چائنہ کو کاؤنٹر کیا جا سکے دوسری اور جو وہاں پر جو جھیل ہے پینگسو لیک اس کے اگل بگل میں یا پہاڑی ایریا میں چینیز چھوپے رہتے ہیں تو اس چھوپنے کے لیے پوسائیڈن پی ایٹ آئی بیمان سب سے گھاتک ہو جاتا ہے یہ پی ایٹ آئی بھارت کے نو سینا کے پاس ہے حلقی سے نو سینا سے وہاں پر بھی ٹرانسپر کیا گیا اور دوسرا چینز کے بارڈر کے اگدم سٹ کے جہاں پہ گلوان گھٹی ہے اس کے پاس دولت بیگ اولڈی ہے دولت بیگ اولڈی پر ابھی کا سب سے خطرناک جو ٹرانسپورٹ جہاں جا سی سی سیونٹین گلوب ماشٹر اس کو لینڈ کرا دیا گیا تو نہ لجوشٹک کا پروبلم ہے نہ ہی ہم کو سرولانس کا پروبلم ہے نہ ہی اٹیک کا پروبلم ہے اور ساتھی آپاچی ہیلیکوپٹر آپاچی ہیلیکوپٹر بمبارسانے کے لیے تو پوری دنیا میں فیمس ہے ایسا نہیں ہے چائنہ کے پاس ہتھیار ہے لیکن وہ ہتھیار کام کرے گا نہ ہی کرے گا کسی کو نہیں پتا کیونکہ وہ کسی یود میں بھاگ ہی نہیں لیے چائنہ 1962 کے بعد کوئی یود نہیں لڑا ہے اس کے پاس ابھی کوئی اب جیسے مان کے چلی لڑکا بھی ایک جام میں کھوپ پڑھائی کرتا ہے اس کو لگتا ہے کہ ہم ٹاپے کر جائیں گے ایک جام میں نہ پتا چلتا ہے کہ ٹاپ کوئی لوگ ہی پھیل گئی دوسری کٹ آف سے نیچے نمبر ہے وہی چائنہ کا حال ہے یود نہیں لڑایا تو اس کی ہتھیار کام آئیں گے نہیں کام کریں گے یود کے ماحول میں کیا دیکھیں جب ہتھیار کو بنایا جاتا ہے آئیڈیل کنڈیشن میں بنایا جاتا ہے آرام سے انجینئر بناتے ہیں سب اپنی فیکٹری وغیرہ میں لیبریٹری میں پہلے پارک چھڑ وغیرہ کر کے یود میں ماحولیں پورا آلاغ ہوتا ہے آپ کا جہاج یہ ہے پتا چلا دھویا میں پھنس گیا انجینے کام نہیں کر لگ گر گیا تو یہ جتنے جہاج ہے یہ پوری طرح سے افغانستانی یود لیبیا یود سیریہ میں پوری طرح سے آجمائے جا چکے ہیں یہ اس لیے ہمارے پاس یہ جو ہے یہ پوری طرح سے خطرناک ہے دوسرا ہمارے جو پرمک جو پہلے تھے بیپین راوٹسر انہیں سیڈی ایس جو سیڈی ایس ہے چیف آف ڈیفنس سٹاف تینوں سیناؤں کے اوپر ایک ایڈوائزری کمیٹی بنائے گے جس میں یہ تینوں سیناؤں کو کوڈینیٹ کرتے ہیں یہ چائنہ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمارے بیپین راوٹسر نے کیا کہا کہ یہاں پہلا theater command بنا دیے جائے گا theater command سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ Air Force Army Navy سب آپس میں correlate ہو جاتے ہیں کوئی کسی کو action لے لیتا ہے ابھی بھی correlate ہے لیکن اگر Army کہے گی کہ ہم آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں ہم آگے سے firing زیادے ہو رہی ہے Air Force حملہ کرو تُو اس کے DGMO بولے گی High level کے Brigadier سے permission لینا پڑے گا اُدھر Air Force sign کرے گی ہاں ہم بھیج رہے ہیں لیکن اگر theater command ہو جاتا ہے تو بھائی کوئی high level کا permission نہیں ادھر سے چھوٹا چھوٹا عدھیکاری بولے گا کہ ہم کو Air support چھے گی تو Air Force آئے گی مطلب ایک طرف بہترین دھنگ سے integrate کر دیا جاتا تو پہلا theater command North area میں بنائے جائے گا اس theater command کے بننے سے یہاں پر Air Force بھی پوری سیٹلائٹ communication navy کے جتنے ڈاٹا رہے ہیں حالان کی بڑے جہاز تو وہاں جا نہیں سکتے ہیں لیکن navy کے جو چھوٹے جہاز ہیں جو یہاں پر گروڑ command ہے یہ جہاز سے کہیں سے بھی تو ان ساسور جی کی عجت کے لیے ہمارے پاس داماد کی کوئی کمی نہیں ہے آپ بتائیے تو آپ کو سب سے بہترین داماد ان کا کون سا لگ رہا ہے اس میں سے ہمارے حساب سے سب سے اچھا داماد ان کا یہ ہی رہے گ جرمن سی پھڑ ہماری energy command آپ کو کون سا داماد اچھا لگ وہ بتائیے اس بیل کو سمجھ بھی نہیں آتا ہے 1962 122 ہے ہے بیل کئی اگر نہ نہ بجھار آئے آپ پر اس نے کیا کیا بورڈر پر سب سے خطرنا جہاز تینات کیا یہ چھوٹ کیا کیا امریکہ بی 2 جہاز یہ سٹیلت ہے ریڈار میں نہیں آتا ہے اور بہت دور تک جا سکتا ہے 700000 کلومیٹر چل جاتا ہے یہاں پر بومبر ہے ہاتھ جاروں ٹون بوم لے کے جاتا گیر آ بومبارمن کر دیتا ہے اس ہی کا دیا اس کو پریچھڑ بھی کیا ایک ہفتہ تک نہ چاہیا ریڈار میں آئی بہن کرے گا ہماری سینہ دیکھ ریڈار میں نہیں آ رہے یہ ساسورہ بہت ساسورہ تورہ جہاز اڑھنے سے پہلے ہے کہ میں پکڑ جیسے رہنے میں چھوڑے گا پکڑا جائے پانچ ہجار کلومیٹر سے مطلب روس میں جہاز اڑھ رہا ہے تو لاداک میں پتا چل جائے گا یہ horizon radar روس میں جہاز اڑھ رہا ہے چھائینا کو کون پوچھتا بہت ہونچہ ہوتا یہاں پر مجھ ہزار کلومیٹر دور سے چیزوں کو بتا دیتا تو آئی ہوپ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ چھائینا تیاری کر رہا ہے تو ہم لوگ بھی اپنے border پر چوڑیا پہن کے نئی بیٹھ رہا ہے تو اس بیاج کو بھی پوری طرح سے جوڑ کے ہم لوگ کو لینا رہے گا تو آئی ہوپ آپ اسے سمجھے بیڈیو ہو گئی ہے تو بہت ساری ہمیشہ خان سر کی ویڈیو سے بہت ساری انفرمیشن ملتی ہے تو بس انہوں نے ایک ویڈیو میں بہت سخت ورڈ یوز کی تھے وہ تھی 1971 کی ور وہ ویڈیو اگر آپ نہیں دیکھ لیکن اس سے بھی انفرمیشن بہت زیادہ ملی تھی ٹھیک ہے تو اس میں میرے خیال سے چائنا نے اس چیز کا آگاز کر دیا جو اوہر ہمیں سراؤنڈنگ سے جو اصل انٹرنیشن میڈیا سے نیوز ملی ہے وہ یہ ہی ہے کہ چائنا نے بولیٹ ٹرین کا کام شروع کیا اور وہ پہ س فور ہنڈرڈ لگا جس کے بعد انڈیا نے اپنے میزائل تیار کر لی ہیں اور جو ہے بہت مزے کی بات مجھے کبھی نہیں بتا تھا چینو خیلی جو ہے وہ سکسٹین ایف سیمنٹین جو تھنڈر تیار ہوتے ہیں فائٹر ہوتے ہیں جیسے انڈیا گھنگے تو ان کو کر لیتا اور جو آرمی وہیکل ہیں گارڈ ہیں لیکن ہیلکپٹر ہیلکپٹر کو کر لے اور چینو ہیلکپٹر جو جو فائٹر ہیں ان کو بھی کر لے گا اگر اندر کبھی دور دراز لاکھوں ملد داک میں کوئی پروبلم آجائے کوئی شو آجائے تو یار یہ بہت چینو ہیلکپٹر پتہ نہیں کس کنٹری سے انڈیا نے لیا تو جہاں سے بھی لیا اور دوسری بات انہوں نے بلکل صحیح کیا کہ انڈیا جو ہائی آلٹیوٹ پہ فائٹ کرنے کی اس پہ ہم نے ریاکشن دیا کارگلوار پہ مطلب جس کا مو بولتا ثبوت ہے کارگلوار اس کی ویڈیو آپ ضرور دیکھیں نہیں آئی تھی ہم یہ بھی مانتے کہ یہ نہیں چاہیے تھا مطلب کام پاکستان کی طرف سے لیکن ہو نہیں چاہیے تھا مین چیز یہ ہے جس کی پلان گندی تھی اچھی تھی ہم نے اس ویڈیو میں یہ کہا تھا سٹارٹنگ ہی غلط ہو نہیں چاہیے تھی کسی کنٹری سے پنگ لیا بلا وجہ ہر کنٹری انڈیپینڈنٹ رہے چینہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس 400 لگانے کیا ضرور تھے مطلب انڈیا نے اٹیک کر دیا چینہ کی ایریا پھر کوئی دھمکی دیا چلو لگائیں ہیں تو یہ بھی کہہ ساتھ کہ پوزیٹیو بس ڈیفینس کیلئے لگائیں تو اسے پھر ڈیفینس کیلئے ہی رکھا جائے اب اسے بلا وجہ کسی نیگٹیو کیلئے یوز نہ کر لیا جائے کہ انڈیا جو ہے کوئی اپنا جیٹ رافیل وغیرہ نگرانی کیلئے چیک جانا چاہیے بلا بجا اسی طرح انڈیا انڈیا مطلب یہ ہی ہونا چاہیے کبھی بھی انہوں نے کہ جو انہوں تیار کر لی ہیں کہ اگر 36 یا سے زیادہ داگی جائیں جیسے اسرائیل میں ہوا تھا ہمارے داگی تھے تو ہمیشہ سے ہماری ہر کنٹری میں ٹریڈ چائنہ انڈیا ہی مل جائیں اور اپس میں ٹریڈ بلکہ چائنہ نہ پاکستان انڈیا ہی مل جائیں لیکن ہم دوسرے کو نیچہ دکھانا ہر ایک سال گزرتا نہیں کوئی نیا پنگا شروع پچھلے سال بھی انہوں نے بات چائنہ اور انڈیا کے کافی جرپے مرے لیکن پاکستان کہتا انڈیا نے کی انڈیا پاکستان نے کی یہ نہیں ہونا چاہیے باقی انڈیا کا اگنی پرائم میزائل کی بات کی اندر بہت ایڈوانس ٹیکنولوجی کا میزائل انڈیا نے بنا لیا ہے اس پر ہم نے ویڈیوز بنائی ہے آپ ضرور دیکھیں اس کو بھی دیکھیں مزے کا مطلب انہوں نے میزائل بنائی اس کا ہم نے یہ ہی بات کہتے کہ ہر کنٹری ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے میں بہت زیادہ بجٹ لگا رہا ہے بلا وجہ بلا وجہ نہیں کہوں گا مطلب اگر ہم دوستے کے ساتھ رہیں تو پھر میں یہ بلا وجہ لگا رہے ہیں یہ اس سے اچھا کہ ہم فرینڈشپ کی طرف اور جو اپنے جو اندر سے دشمنی ہیں جو گصہ ہے وہ نکال لیں کہ اس طرح بیٹھ کے بات چیز سے بہرنہ مسئلہ چلتا رہے گا تو وہ حل ہو جائیں ایک بار تو یہ ہماری کاوش ہمیں ڈالا ہے اور ہم ڈالتے رہیں گے ٹھیک ہمیں بس آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے تو گائز اس کے ساتھ جو اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں تو سب سے پہلے چینل سبسکرائب کرتے ہیں نیچے دبا دیں بیل آئیکن کا بٹن بھی ضرورت باتیں اور جو ویڈیوز کا میں نے اندر نام لیا ہے کارگل وار ہوگی وہ آپ جا کے ضرور دیکھ اپنا رکھیں بہت خیال اللہ حافظ